بسم اللہ الرحمن الرحیم مرش ہے کہ پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو بھی کلک کریں تو آگے چلتے ہیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو انڈ پہ اس کو لائک کر دینا اوکے جی شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے تو میں یوٹیوب پہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اسی کے بارے میں کہ اس نے ایک بھائی نے بتایا تھا کہ کس طرح شناختی کارڈ کی فوٹوکاپی کی جاتی ہے ایم ستہ اس تہ اس پر تو اس نے جو طریقہ بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آئی ڈی کارڈ جو بھی وہ آپ لیتے ہیں اس کو اس جگہ پر رکھتے ہیں اور پیج لگاتے ہیں ادھر یہاں پر ایک پیج لگایا جاتا ہے اور اس کو کمانڈ دی جاتی ہے اور اس کی سیٹنگ وغیرہ جو مکس کوالٹی یہ ٹھیک ہے گے لیکن یہاں پر جب پیج لگا کے ہم نکالتے ہیں پیج کی ایک سائیڈ پر اس کی کپی آئے گی یہاں پر تو پھر اس کو ہم دوسری جو بیک سائیڈ ہے وہ ادھر کرنا پڑے گا اور اس پیج کو اٹھا کر کے ہم اس پر نکال سکتے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیج کے چار ٹکڑے کر لیں چار ٹکڑے کر لیں چار ٹکڑے ہو جائیں گے یہ نمیہ ایک میرے پاس پڑے ہوئے ہیں چار ٹکڑے ہوا جو کاغذ ہے پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے چار ٹکڑے میں نے پہلے کر کے رکھے ہوئے ہیں ایک دو تین چار تو یہ جو اے فور سائیڈ کا کاغذ ہے اس کے چار ٹکڑے کریں گے اور اس کا یہ جو اڈجسٹمنٹ ہے نا پیپر کی اس کو اس کے برابر کر لیں یہ دیکھیں یہ اس میں پورا پورا آئے گا ٹھیک ہو گئے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئی ڈی کا آڈ ہے نا اس کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آپ کو بلیک کلر کا نشان جو سکینر کے ایک نشان ہے وہ اس پر نظر آ رہا ہے اس کو آپ اس نے سینٹر پوائنٹ کر لینا ہے چاہے آپ کہیں یہاں پر نشان بھی میں نے یہ ایک نشان بھی چھوٹا سا ریڈ کلر سے لکھایا ہوا ہے ادھر بھی لگا لیں اگر نہ بھی لگائیں گے تو آپ ایک کوئی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ ملا کر نہیں رکھنا بلکہ تھوڑا سا آگے سے سپیس دے کر اس کو یہاں پر رکھیں گے اب میں نے یہ رکھ دیا ہے اور اس کی سیاہی بغیرہ اس کا سیاہیز رویجنل سیاہی جو ہے میں نے اس کی یہ چوتھے پوائنٹ پر آپ کو نظر آ رہی اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آگے کر سکتے ہیں لیکن جو ایڈی کارڈ کے لیے وہ بیسٹ یہی ہے تو یہاں سے ہم اس کو کپی کے کمانڈ دیتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پیج جو چھوٹا پیج ہے اس کے درمیان میں آ گئی ہے آپ اسی کو الٹا کے رکھ دیں اور اس کو آئی ڈی کارڈ کو بھی الٹا کے بیک کر کے اسی ڈیریکشن میں اسی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے اب آپ اس کو کمانڈ دیں لو جی یہ اس کا جو بیک سیٹ کی ہوگی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بیک سیٹ اور سامنے کی سیٹ دونوں پہ برابر بلکل صحیح ہے اب اس کو درمیان سے کٹ لیں تو اس کا ایک تو یہ فیدہ ہے کہ آپ کی جو ایک ہی دفعہ آپ کو اسی ایک ہی جگہ پر الٹا کے رکھنا پڑتا ہے اور آپ کی کپیاں نکلاتی ہیں اور ایک اس کا یہ بھی فیدہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر دو کرنا چاہیں اسی جگہ سے ہی آپ اس کو الٹا کے رکھ لیں اور لو جی یہ الٹا کے میں نے کیا تھا اب یہ بیک سیٹ پہ بھی نکلا ہے اب اس کو دوسرے طرف رکھ لیں لو جی یہ میں نے اس کو ادھر رکھ دیا ہے اب اس کو بھی الٹا کے رکھ لیں اور اس کو بھی آپ کے سامنے یہ دونوں طرف ایک کاغذ پہ دو اس کی کوپیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نکل آئی ہیں اب اس کو درمیان سے کٹ لیں تو یہ دو اسے ہو جائیں گے اور ایک پر دو اس کا یہ فیدہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا جو پیج ہے نا اس کا نقصان نہیں ہوتا یعنی ایک پیج کے آپ چار ٹکڑے کریں گے ایک پیج پر ایک جو چھوٹا ٹکڑا ہوگا نا اس پر دو فوٹو کاپیاں نکلائیں گی اور اسی طرح ایک پورے پیج کے کو اگر چار ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپ کرتے ہیں تو آٹھ کاپیاں ایک پیج پر بنتی ہیں تقریبا یعنی شور شارٹ آٹھ کاپیاں بن جاتی ہیں تو یہ ایک آسان سا کلیہ تھا بجائے کہ آپ اس آئی ڈی کارڈ کو یہاں رکھیں تو پھر ایک بڑا پیج لگائیں تو اس کے ایک کونے پر آئے گا پھر اس کو الٹا کے رکھیں گے تو الٹا کے ادھر رکھنا تھا وہ جو بھائی صاحب بتا رہے تھے نا وہ اس طرح بتا رہے تھے کہ آپ نے دوبارہ ادھر رکھنا ہے کپی تو ہو جائے گی یعنی بیک پر بھی آ جائے گی فرنٹ پر بھی آ جائے گی لیکن وہ آپ کا ایک بڑا پیج جو ہے نا وہ ضائع ہو رہا ہے بجائے کہ بڑا پیج ضائع کرنے کے اس کے چار ٹکڑے کیوں تو آپ ایک پیج پر ایک ٹکڑے پر دو فوٹو کپیاں نکال سکتے ہیں یہ ایک آسان سا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے یہ جو اڈجسٹمنٹ ہے نا اس کو ایسے رکھنا کہ آپ کی جو یہ پیج یعنی اس میں برابر رہے یہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ کھلا ہو تو وہ آگے پیشے نکل جائے گا پیج آپ کا اس کے اندر فانس بھی زھکتا ہے اس لئے یہ کوش کرنی ہے کہ یہ جو اڈجسٹمنٹ ہے نا یہ برابر رکھنی ہے آپ نے اوکے جی تو یہ ایک آسان سا آپ کو حل بتا دیا ہے فوٹو کپی ایم اس کے علاوہ اور جو پرنٹر ہوتے ہیں نا جو چھوٹے سائز کی اسی سائز کے ہوتے ہیں مثلا تیس باون ہوتا ہے تیس پچپن ہوتا ہے تیس چوبون ہے یہ سارے ایک ہی سائز ہوتا ہے یہ اے فور سائز کا اور لیٹر سائز کا یہ دو اس کا جو یہ گلاس ہوتا ہے نا جو سکینر ہوتا ہے یہ اتنا بڑا ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو کسی طرح اس میں بھی یہ ایڈجسٹمنٹ ٹری میں جو بنی ہوتی ہے اس میں آپ رکھ کر یہ کافی نکال سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ٹھیک ہے یہ اندہ میں اور آپ کے لیے انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آتا رہوں گا تو تب تک کے لیے بہت سا خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں سبسکرائب میرے چینل کو کریں تاکہ آپ تک اور جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ آسانی سے پہنچ سکیں اوکے جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی